ہلوہ بنا رہی ہوں سوجی کا ہلوہ بغیر گیا اور بینہ تیل کے بہت اچھی ریسپی ہے اس کی آپ ضرور ٹرائے کریں سلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں سوجی کا ہلوہ بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے پانی پانی میں نے دقریبا لیا ہے دو گلاس پانی کے لئے ہیں تو اس میں میں ساتھی ایٹ کردوں گی یہ چینی ایٹ کردوں گی جو کہ میں نے دو قپ لیے ہیں اس کو بھی ساتھ میں ایٹ کر دوں گی اس کا پہلے شیرہ تیار کروں گی اس لراہ لیں گے مخ بہت کریں اور ہم صرف چینی کو اس کر دائیں گے اس کا تار تیار نہیں کریں گے کہ اس剩ہ بن جائے ایسا تیار نہیں کریں گے صرف ہم نے چینی کو فگلا لے نا ہے چینی کا دانہ کوئی باقی نہ رہے بس اتنا ہم نے اس کو گولنا ہے یہاں چینی تیار ہو رہی ہے شیرہ تیار ہو رہا ہے یہاں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب سوژی کو ڈالتے ہیں سوژی کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں یہ میں نے سوژی تقریبا لیا ہے یہ میں نے آدھا کلو سوژی لیا ہے اس کو میں بھونوں گی تو میں نے سوژی کو پہلے پین میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا بھونوں گی تاکہ یہ نیچے لگے نا اس کو میں سلو فلیم پر ہی بھونوں گی تیز آنچنی کروں گی ورنہ ہمارے یہ سوژی جل جائے گی ساتھ ہی ساتھ میں اس کو بھون رہی ہوں اور ہم ساتھ شیرے کو بھی دیکھتے رہیں گے کہ کہیں چینی نہ لگے یہ ساتھ ساتھ بھون رہا ہے تو ہی دیکھیں یہ ہمارے یہ شیرہ ریڈی ہو چکا ہے چینی پھگل گئی اور بیترین سے ہمارے یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمیں کوئی تار بھار نہیں بنانا ہمیں صرف سمپل سی چینی پھگلانی تھی یہ پھگل چکی ہے اب میں اس کا چھولہ بن کر دوں گی یہ سوژی ہو گئی ہے ڈن ہو گئی ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی جب ہم نے شیرہ تیار کیا ہے اسے ایٹ کریں گے میں اس میں گھی نہیں ڈالوں گی بغیر گھی کے میں اسے تیار کروں گی بہت ہیلتھی رہتا ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے اور آپ کو ضروری سے ٹرائی کرے گا بہت ہی آسان ہے اور جلدی سے تیار ہو جاتی ہے بہت ہی کم انگریڈینس ہیں اس کے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہم نے شیرہ تیار کیا ہے وہ ایٹ کریں گے اب میں اس میں ساتھی یہ شیرہ ایٹ کر دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اسے مکس کرتے رہیں گے ہم پھر مکس کر لیں گے اسے یہ ہمارا میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے دیکھیں اب بس جنونا شروع ہو رہا ہے تو میں اس کو اتار لوں گی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ اب میں اسے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہری جے میں نے بہت ہی مزیدار سا یہ سوجی کا علوہ ریڈی کر لیا ہے جو کہ بہت ہی آسان ریسی بھی کے ساتھ یہ بچے بہت پسند کرتے ہیں بڑے بھی پسند کرتے ہیں سب کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں میں نے اس کے اوپر کشمش رکھ دی ہے کشمش رکھ کی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کشمش بیس پہ آپ جائیں اس کے پر بادام پستے بھی گانش کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی فیڈبیک پہ بتائیں گا کیسی لگی ہے میری ریسی پی میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہن سکے آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیں مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں آ رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے 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 دیجئے